بسم اللہ الرحمن الرحیم ریلوے کراسنگ پر آدھ سے یہ بھی بہت نقصان ہو چکے ہیں اپریل دوہزار اٹھارہ میں اندوستان اتر پردیش کشی نگر میں ایک ریل آدھسہ ہوا جس میں تیرہ سٹوڈنٹ علاق ہو گئے تو وزیر ریلوے پیوش گویل نے ہندوستان کے تین آزار ریلوے کراسنگ پر چوکیدار کھڑے کر دیئے یا انڈر پاس آور بریج ان میں کچھ کام کیا تو میں اب کیا یہ پیغام دوں یہ تو ہر بندے کو پتا ہے کہ ریلوے پھاٹک لگائے جائیں ملازم اور چوکیدار رکھے جائیں یہ تو محکمہ کرے گا ریلوے جو وہ کر سکے اور جتنا ہو سکے کرنا چاہیے مگر اس کے متعلق مجھے یہ کہنا ہے کہ ڈرائیونگ علم جسے ہم کہتے ہیں ڈرائیونگ علم یہ ایک سوال مجھ پر کیا گیا اس کے درمیان میں وہ بھی آ گیا کہ کیا تمام ممالک ڈرائیور کو جو ڈرائیونگ علم دے رہے ہیں جو تعلیم دے رہے ہیں اور ٹریننگ دے رہے ہیں کیا یہ مکمل ہے اگر نہیں تو وہ کیا ہے تو میں مجھے اب اس سے اٹنا پڑا کہ میں نے ایک سو ستر آدھات کی تحقیق کی مگر ان میں کوئی آدھسہ مجھے ایسا نہیں میں نے دیکھا دیکھنے میں نہیں آیا کہ جو ٹریفک سگنل کی کمی کی وجہ سے ہوا تو ڈرائیونگ علم میں تو صرف ٹریفک سگنل کی تعلیم دی جاتی ہے اس سے آگے تو ڈرائیونگ علم ڈرائیونگ لسنس ایشو اتھارٹی کے پاس ہے ہی نہیں جب سختی ہوتی ہے تو وہ ٹریفک سگنل یاد کرنے کا ورد ہی کو رٹہ لگواتے ہیں اس کے آگے وہ علم جانتے ہی نہیں ہیں ان کا علم تو ایلمٹ سے شروع ہوتا ہے اور سیٹ بیلٹ تک ختم ہو جاتا ہے یہ جتنے بھی آدھ سے ہوئے یہ دوسری کئی وجو آدھ سے ہوئے غلط اوور ٹیک پر جانے سے یہ آئی وے کی وجہ سے ہو گیا اور دوسری کئی وجہ ہیں ان کی تعلیم دی ہی نہیں جاتی یہ تو ایسے ہے جیسے ڈرائیور کو جو ٹریننگ ہے وہ صرف ڈرائیور کو تیز رفتار میں آنا سکھایا جاتا ہے تو تیز رفتار میں تو خود لوگ آ جاتے ہیں وہ تو سکھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے خود بچنے اور دوسرے کو بچانے کی تعلیم دی ہی نہیں جاتی تو پھر اس علم کو مکمل کیسے کہا جائے تو انہی میں یہ ریلوے کریسنگ بھی ایک سٹاپ پوائنٹ ہے تو جو ڈرائیور سیٹ پر آتا ہے ڈرائیور ایک شعور کا نام ہے ڈرائیور جیسا کہ ایک آدھسہ ہوا شیخوپورا میں اٹھارہ لوگ مارے گئے یہ رکشہ آیا تھا ٹرین کے آگے تو اس کی تحقیق میں نے کی اس موقع پر میں گیا تو میں نے پہلے سمجھا کہ شاید کوئی موڈ ہوگا ٹرین نظر نہیں آئی ہوگی تو وہاں سیدھا ٹریک ہے یہ تقریباً شیخوپورا سے بارہ چودہ کلومیٹر فاصلہ ہے یا اس کے قریب ہے دس کے لاہور کی طرف جاتے ہوئے تو میں اس ریلوے پھاٹک پر گیا یہ بالکل سیدھا ٹریک ہے تو لوگوں نے مجھے بتایا وہ تقریباً دو اکڑ فاصلہ پر ایک برگند کا درخت تھا اور ایک بڑا کھمبا وہاں انہوں نے بتایا کہ یہاں ٹرین پہنچ چکی تھی تو ڈرائیور نے رکشہ کو ریلوے کراسنگ پر ڈال دیا اس پر اٹھارہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو رکشہ میں موٹر سائیکل کا انجن تھا اس کی پاور کمزور ہے تو اس میں جو کراسنگ پر ریلوے کے لائن کے گارڈر ہوتے ہیں ان میں جمپ بھی ہوتا ہے تھوڑا بہت کوئی انچ آدھا انچ تو ہوتا ہے اتنے وزن کو لے کر موٹر سائیکل کا کمزور انجن جو ہے اس کا گزرنا وہ ڈرائیور نہیں وہ شعور نہیں اسے ڈرائیور کہا ہی نہیں جا سکتا وہ کتنا کوئی بے وکوف بندہ تھا اور وہ وہاں سے میں نے پوچھا وہ اس رکشہ کا ڈرائیور اور مالک نہیں تھا وہ کوئی دوسرا انہوں نے بٹھایا ہوا تھا لوگ وہ میلے پر جا رہے تھے تو اتنی قریب اور تیز رفتار ٹرین کے آنے پر اس نے کراسنگ پر رکشہ چڑھا دیا تو رکشہ بند ہو گیا تو اتنی قریب ٹرین نے وہاں کسی بندے کو اترنا تو دور کی بات ہے کسی کو کروٹ تک نہ لینے دی اور وہ کچھ فاصلہ پر رکشہ پڑا ہوا تھا تو بعد میں انتظامیہ نے وہاں ریلوے پھاتک لگوا دیا اور جب میں پہنچا پانچ چھ دن کے بعد تقریبا تو آصف نامی لڑکا وہاں ملازم موجود تھا تو یہ سٹاب پوائنٹ ہے کراسنگ تو محکمہ لگائے گا پھاتک لگائے گا یہ ڈرائیور کے لیے سٹاب پوائنٹ ہے ڈرائیور کسی اندے کا نام نہیں جب وہ ریلوے پٹڑی دیکھتا ہے تو ڈرائیورنگ علم یہ ہے کہ وہ رکے دونوں طرف دیکھے اور دیکھنے کے بعد ریلوے لائن کو کراس کرے تو اس کے آگے یہ ایک میرے سامنے پڑا ہے کہ گاڑی کی موجودہ سیفٹی کیا ہونی چاہیے تو میں نے بہت سے آدھسات کی تحقیق کی ہے سیفٹی کی طرف بڑھیں تو گاڑیوں میں یو اے ای میں بغیر سلنڈر کے آگ بوجانے والے سلنڈر کے گاڑی پاس ہی نہیں ہوتی یہ آدھسے ہوئے مگوال میں آئی ایس بچوں کی جل گئی جس میں اٹھارہ غالباً اٹھارہ بچے جل گئے وہاں میں گیا وہاں آزم نامی بندہ تھا جس کے تین بیٹے تھے اور تینوں اس گاڑی میں جل گئے وہ جگہ میں نے دیکھی تو اس گاڑی کے دروازے نہ کھلے پرانی گاڑی تھی اس سے پہلے وہ لوگ اتجاج بھی کر چکے تھے کہ گاڑی کو تبدیل کیا جائے وہ سکول کے مالکان کی ہی گاڑی تھی تو وہاں لاکھ کے جگہ پر تاریں ڈالی گئی تھی بچوں سے وہ تاریں کھینچی نہ گئی آئی ایسے دیکھے دیکھو تو ان کے پیچھے جو پیچھے ڈگگی والا دروازہ ہوتا ہے اس کے پیچھے ایک لکڑی کا گھٹکہ دیا ہوتا ہے اور اس سے اس کو بند کیا ہوتا ہے اس گاڑی کا بھی ایسا ہی کیا ہوا تھا تو وہ دیرہ قریب ذری وہاں سے لوگ بھاگ کر آئے گاڑی کو آگ لگی ہوئی تھی انہوں نے وہ دروازہ اٹھایا مگر آگ کی شدت نے انہیں وہ ڈگگی کو اوپر نہ رکھنے دیا ان سے وہ دروازہ چھوٹ گیا اور وہ چیختے ہوئے بچے جل گئے کراچی بس کے آدھسہ پر میں گیا اس گاڑی کو میں نے جلا ہوا دیکھا تو اس میں جو امرجنسی دروازہ لگا ہوا تھا اس کی تصویریں بھی میری کتاب پر لگی ہوئی ہیں اس گاڑی کی دروازے کے سامنے دو پائپ لگے ہوئے تھے یہ سائیڈ پائپ ہوتے ہیں گاڑی میں وہ دونوں لگے ہوئے تھے اور ایک سیٹ بالکل سامنے لگی ہوئی تھی سیٹوں کی ترتیب میں گاڑی والوں نے کمی نہیں آنے دی اور وہاں نکلنے کی کوئی جگہ نہیں تھی یہ دروازہ ایک کاروائی تھا ماز جس میں ایک عورت وہاں لوگوں نے بتایا کہ ایک عورت نکل سکی باقی لوگ اسی گاڑی میں جل گئے تو نکلنے کے متعلق مجھے ٹھیک پتہ نہیں ہے یہ گاڑیوں میں یہ میں نہیں دیکھ سکا جو ہاب میں آدھسہ ہوا تھا اس پر میں گیا گاڑیاں دیکھیں لیکن اس مسئلے کو میں نے نہیں دیکھا تو گاڑیوں کے یہ آسمانوں پر تو نہیں لگتی زمین پر لگتی ہیں مگر انتظامیاں دیکھتی نہیں ہے کوئی کنٹرول کرتا ہی نہیں ہے گاڑی لگ جانا تو ایک آدھسہ ہے اور گاڑی سے لوگوں کا نہ نکلنا دوسرا آدھسہ ہے اسی طرح چنیوٹ آئی ایس میں لوگ جل گئے وہاں میں گیا تو لوگوں نے بتایا ایک پتھان تھا قریب وہ میں ساتھ لے کر گیا تو اس نے بتایا کہ میں خود یہاں تھا اور لوگ کہتے تھے شور مچاتے تھے کہ قریب نہ جانا سلنڈر پھٹ جائیں گے آگ سے تو چیختے ہوئے لوگ زندہ جل گئے اس لیے دروازوں کی ترتیب کو ٹھیک کرنا یہ گجرات والا آدھسہ مگو وال والا جو ہوا تھا یہ ڈرائیور نے گیس گاڑی تھی گیس پر یہ چلتی تھی اور پیٹرول کی اس نے ایک یہ پیپسی والی اڑائی لیٹر کی جو بوتل ہوتی ہے یہ پلاسٹک کی یہ اپنی سیٹ کے پیچھے لگائی ہوئی تھی تو پیٹرول کو آگ لگنے سے آدھسہ ہوا یہ خبر غلط تھی کہ سلنڈر پھٹا سلنڈر کی تو میں نے تصویریں تھانے کے اندر رکی ہوئی گاڑی وہاں وہ گاڑی تھی پڑی ہوئی تھی تو میں نے سلنڈر کی تصویریں لی تھی یہ سلنڈر نہیں پھٹا تھا تو کئی جگہوں پر میں نے کراچی شہر میں میں نے دیکھا ہے رکشوں کو بوتل لگی ہوئی ہیں پیٹرول کی تو یہ خطرناک عمل تو جگہ جگہ کیا جا رہا ہے پھر انتظامیاں جب اس علم کے قریب نہیں آتی کوٹ ادھو کے آدھسہ کی میں نے تحقیق کی جس میں آٹھ کے ناؤ سٹوڈنٹ وہ آئی روف میں علاق ہو گئے تھے تو یہ نشائی ڈریور تھا میں نے کوٹ ادھو سے پتا کیا یہ ٹریلر کو غلط سائٹ یہ غلط اوور ٹیک پر چڑھا اور سامنے آتی گاڑی کو اٹ کر گیا اور ان میں سے ایک گاڑی اب مجھے ٹھیک پتا نہیں ہے یہ جس جگہ پر آدھسہ ہوا اس کے بالکل سامنے ایک دکان تھی وہاں لوگ مجھے ملے انہوں نے بتایا کہ گاڑی جو ایب اوور ٹیک کرتی ہوئی رانگ سائٹ پر گر گئی اور انتظامیہ نے آ کر ٹریکٹر سے گسیٹ کر اس گاڑی کو دوسری سائٹ پر لائیا تاکہ لوگوں کو یہ پتا نہ چلے کہ ڈریور کی کس غلطی سے کیسے یہ حدثہ ہوا تو اس کو جب انتظامیہ کو الجن بن جاتی ہے تو انتظامیہ اگر اس سے پہلے کوشش کرے تو یہ نوبت نہ آئے جیسا سندھیلین والی میں ظلہ ٹوبہ میں حادثہ ہوا اس پر اتجاج ہوا اس کی بھی میں نے تحقیق کی چار بچے اور ایک سٹوڈنٹ ایک ان کا وارث تھا تو وہ اسی کوچ انہیں لگ گئی لوگوں نے اتجاج کیا اور میان شباز شریف صاحب نے پچیس لاکھ دے کر وہ معاملہ جو ہے وہ جلتی ہوئی آگ پر پانی ڈالا تو اس لیے انتظامیہ کو اس میں دلچسپی لینی چاہیے اپنے علم کو مکمل کرنا چاہیے صرف جرمانے کرنے سے تو پھر اس کا رییکشن ہوتا ہے اڈالے ہوئی ہیں عیدر آباد میں ٹرک کرتا ہوئی یہ میرے کالم لکھنے کے دوران ہوا اور پنجاب میں غالباً ملتان میں آئی ایسوں یہ جو پسنجر گاڑیاں انہوں نے اڈال کی بڑی اڈال کی تو جرمانہ اسی کو کیا جائے جو غلط عمل کرتا ہے خطرناک عمل کرتا ہے تو اس پر اڈالے نہیں ہوں گی اگر ویسے ہی دبا کے رکھا جائے ویسے جرمانے کیے جائیں تو اس کا نتیجہ پھر یہ ہی ہوتا ہے خدا حافظ موسیقی